قیام النہار قیام اور یقیناً یہ قیام جو ہے وہ رات کے قیام سے بہت مشکل ہے قیام اللہیل کے اوپر کوئی بھی بندہ دوسرے کو تنگ نہیں کرتا لیکن قیام النہار ایسا ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے گواہ بن کر کھڑے ہوتے ہیں عمر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتے ہیں تو بڑے بڑے آپ کے قریبی لوگ بھی آپ کی مخالفت کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں یہ جو سورة المدثر کی شروع کی آیات ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو شروع کی وحی نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی اقرع بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق سورة العلق کی ابتدائی پانچ آیات پھر اس کے بعد صحیح بخاری اور مسلم میں ہی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جو وحی کا سلسلہ تھا اس میں فترت کا پیریڈ آ گیا ایسا پیریڈ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے غمزدہ بھی تھے آپ تو چاہتے تھے جلدی جلدی قرآن نازل ہو اور اسی دوران کافروں نے ترہ ترہ کی باتیں بھی کرنا شروع کر دی تو فترت کے پیریڈ کے بعد جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ صورت المدثر کی ابتدائی آیات ہیں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو شروع کی وحی نازل ہوئی ہیں ان میں سے یہ بھی چند آیات ہیں بخاری اور مسلم میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو غارِ حرام میں مجھ سے ایک فرشتے کی ملاقات ہوئی جو پوری ڈیٹیل بخاری مسلم میں آئی ہے کہ انہوں نے حضرت جبریل اسلام انسانی شکل میں سامنے آئے اور ان کا اقراہ پڑھئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں پڑا ہوا نہیں ہوں تین دفعہ یہ عمل رپیٹ ہوا اور پھر جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ سینے کے ساتھ لگایا اور پھر پڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات پڑھی بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ غارِ حرام میں جو مجھ پہ فرشتہ نازل ہوا تھا پھر کچھ عرصہ کے لیے وہ مجھ پر نازل نہیں ہوا اللہ کی آیات لے کر نہیں آیا تو ایک دن اچانک میں نے یہ افزرب کیا کہ مجھے کوئی شخص پکار رہا ہے تو جب میں نے نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا تو پورے افق کے اوپر وہی فرشتہ چھایا ہوا تھا اب ظاہر ہے کہ نبیل اسلام کے اوپر ایک دہشت تاری ہوگی ایک انسان کے لیے تو یہ بڑا عجیب و غریب منظر ہے نا کہ جہاں تک آپ کو منظر نظر آ رہے ایک ہی بندہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے اور وہ آپ کو پکار رہے ہیں تو آپ علیہ السلام بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ دہشت کے مارے گر پڑے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے اپنے گھر اور سیدہ خدیجہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو ایک تو وہ والا واقعہ بخاری مسلم میں جو سورة العلق کی شروع آیات میں ہوا تھا اس میں بھی یہی الفاظ ہیں جس میں پھر سیدہ خدیجہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے رشتداروں کے ساتھ سل رحمی کرتے ہیں آپ امان نوازی کرتے ہیں آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ لوگوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پرشتے نے ندا دی اور یہ آیات پڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم اے چادر میں اے کمبل میں لپٹنے والے اٹھ کھڑے ہو جائیے اور ڈر سنائیے انذار تمام نبیوں کی دعوت کا مرکزی پوائنٹ ہوتا ہے تبشیر بھی ہے لیکن وہ دوسرے نمبر پہ ہے اس کے لیے جو دعوت قبول کر لیں جو مرکزی ٹاپک ہوتا ہے وہ انذار ہوتا ہے انذار کہتے ہیں ڈر سنانا کہ تم خود سے پیدا نہیں ہوئے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور اس اللہ نے مرنے کے بعد تم سے تمہارے آمال کا حساب لینا ہے تم جواب دے ہو اپنے رب کو قیامت کے دن اللہ کے حضور تمہاری پیشی ہے اس کے لیے جو ٹرم بولی جاتی ہے شریعت میں اس کو کہتے ہیں انذار ڈر سنانا قرآن حکیم یعنی انذار کا لفظ تو قرآن کا پورا تانہ بانا ہی اس کے گدر سورة الانام آیت نمبر نائنٹین اے نبی الاسلام فرما دیجئے کہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناوں اور جس تک یہ دعوت پہنچے تو یہاں پہ بھی ڈر سنانے کے لیے کہا جا رہے ہیں کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام یعنی قیام النہار والا کام اعلانیہ شروع کر دیجئے وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے یعنی بڑائی ایسی کہ جیسا حق ہے ایک بڑائی تو اپنی زبان سے بیان کرنا ہے وہ تو آپ دیکھ لیں ہماری اسلام کی جو عبادات سینٹرڈ اراؤنڈ جس کلمے کے ہیں وہ اللہ اکبر ہے آپ جانور بھی زبا کرتے تو کیا پڑتے ہیں بسم اللہ واللہ اکبر صحیح مسلم میں تکبیرات موجود ہیں پھر آپ عید کی جو تکبیرات ہیں جو صحابہ اکرام سے نکل ہوئی ہیں تابعین سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پھر یہ بھی آئی ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُقْرَةً وَعَصِيلَةً پھر سر جو آپ پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں سترہ فرض رکھتے پڑھتے ہیں ہر رکت میں جو انتقال ہے ایک رکن سے دوسرے رکن میں وہ تکبیر کے ساتھ ہے سوائے رکو سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لی من حمدہ باقی سب تکبیرات ہیں چار رکت کی نماز کے اندر بائیس تکبیرات آتی ہیں چھے تکبیریں پہلی رکت میں چھے ہی تیسری میں اور پانچ تکبیرات دوسری رکت میں اور پانچ ہی چوتھی یعنی ایون رکتے ہیں جو ہیں ان میں اللہ اکبر آتا ہے پانچ دفعہ اور جو آرڈ رکھتے ہیں تاک رکھتے ہیں ان میں اللہ اکبر آتا ہے چھے دفعہ بائیس تکبیرات تو آپ ذرا یہ دیکھ لیں پھر باقی نمازوں کی ساری پھر سنتیں ملائیں تو سب اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تو یہ تو کلمات ہیں کہ آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کرنی بڑائی اللہ کے لئے ویسے ہم لفظی ترجمہ کر دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یہ سمجھانے کے لئے ہوتا ہے اصل اس کی جو اپروپریئٹ ٹرانسلیشن اردو میں بنے گی وہ یہ ہے کہ تمام بڑائیاں تمام بزرگیاں اللہ کے لئے عموماً ہم جب اردو میں بڑائی کا لفظ بولتے ہیں کہ کوئی بڑا ہے تو اس سے پھر ہمیں وہ ذرا سائز ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالی کیلئے تو اس طرح کی تمثیل نہیں ہے نا اللہ کی مثل کوئی شئیہ نہیں ہے وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے بڑائیاں تمام طرح کی خوبیاں بڑائیاں بڑے سے بڑے آنر کا جو لفظ ہے کوئی صفت ہے وہ اللہ کے لئے خاص ہے اسی کے تحت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی کو اگر کوئی شخص خدا کہہ کر یا گارڈ کہہ کر پکار لے تو یہ جائز ہے کیونکہ کیپٹل جی سے جو گارڈ لکھا جاتا ہے انگلیش میں یہ اسی خدا کے لئے لکھا جاتا ہے جس کو سب مانتے ہیں فارسی میں خدا کا لفظ اللہ کے لئے بولا جاتا ہے لہٰذا یہ جو اعلیٰ دیس نے ایک فتنہ کھڑا کیا ہوئے اسماع و صفات کا اور وہ یہ کہتے ہیں یہ خدا کا لفظ بولنا یا گارڈ کا لفظ بولنا یا اللہ کے لئے کوئی بھگوان کا لفظ بول لے تو یہ کوئی اسماع و صفات کا مسئلہ بن جائے گا یہ کوئی شرکیہ مسئلہ ہو جائے گا تو یہ ان کے ایک ذہن کی آپ سمجھ لیں کمزوری ہے ایسا نہیں ہے قرآن عربی میں نازل ہوئے قرآن سے پہلے جتنی کتابیں الہامی ہیں وہ تو دوسری زمانوں میں نازل ہوئے ہیں وَإِمْ مِنْ أُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِير اللہ تعالی ماتا ہے کوئی ایسی امت نہیں گزری جس میں ہم نے کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ بیجا تو ایک تکبیر تو ہے کہ آپ نے الفاظ بول لے اور ایک تکبیر جو مشکل تکبیر ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو جس طرح کے بیان کرنے کا حق ہے دنیا پہ اللہ کی بڑائی قائم کر کے دکھائی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی وہ ہوا الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وہی اللہ ہے جس نے الْهُدَا یعنی قرآن اور دینِ حق کے ساتھ اپنے پیغمبر کو مبعوث کیا تاکہ اسے تمام عدیان پر غالب کر دے خواہ کافر اس کا بنا پر مسلم دیامر میں حدیث ہے نبیر اسلام فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول کر لیں اچھا یہ بات صحابہ اکرام کو تو شاید سمجھنا ہی ہو کہ یہ کیسے پوسیبل ہے کہ دنیا کے ہر گھر میں اتنا بڑا ڈیٹا کون رکھ سکتا لیکن سر آج یوٹیوب حفیظہ اللہ گوگل دامت برکاتوں آ لیا اسلام کے بارے میں کوئی سٹڈی کرنا چاہے تو اس تک نہیں بات پہنچ سکتا پہنچ کی ہوئے ایک واقعہ ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر وہ واقعہ پہنچ جاتا ہے تو یہ ایک میڈیے کی برکت سی ساری چیزیں اور پھر جب یہ یعنی ایک مزید آگے معاملہ بڑھے گا تو پھر تو دعوت الحمدللہ گھر گھر تک پہنچے گی تو اس رب کی بڑائی بیان کرو ایک تو بولنے کے اعتبار سے باقی پریکٹیکلی بھی اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں اور انسانیت کے اوپر حجت تمام کریں جامعہ ترمزی میں ایک حدیث موجود ہے دلائل النبوہ امام بھئی حقیقی کتاب میں موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ اور اور مشکات المصابح کی تیسری جلد کے اندر بھی آپ کو مل جائے گی سیدونا جابر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پوچھتے ہیں نبی الاسلام سے اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نبوت کب واجب ہوئی آپ کب نبی بنائے گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے ایک روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے میں اللہ کے علم میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا ظاہر ہے اللہ کے ڈیوائنی نالج میں تو تھا میں دعائے ابراہیم ہوں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا جب میری پیدائش ہوئی کہ ان کے لئے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے ان پر یعنی نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آپ علیہ السلام کی والدہ کو خواب کے ذریعے بشارت دی گئی کہ آپ سے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کی حکومت بالآخر رومن امپائر کے اوپر بھی حاوی ہو جائے گی اور پھر لوگوں نے دیکھا تو لیکن یہ جو ہم جس نبوت کے مبعوث ہونے کا ذکر کر رہے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے چالیس میں سال کے بعد کما آپ علیہ السلام پیدائشی طور پر پیغمبر تھے لیکن مبعوث نہیں ہوئے تھے اللہ کی طرف سے حصت نہیں ہوئی تھی اللہ کی حفاظت میں ضرور تھے نبی تو اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے لیکن نبی کو یہ خود نہیں پتا ہوتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں جب تک کہ اللہ اسے مبوث نہ کر دے سورہ اشورہ میں واضح ہے اے نبی قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب سے واقف تھے اور نہ ایمان کی تفصیلات کو جان دے تھے بلکہ اللہ نے اس کتاب کو آپ کے لئے دایت کا ذریعہ بتایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي لَا السِّرَاطِمْ مُسْتَقِيمِ اور اب آپ بھی لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں حتیٰ کہ صحیح بخاری میں سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا خطرناک قسم کا خطبہ موجود ہے خطرناک میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ٹو نائنٹی فائف سی لگی ہوئی ہے ورنہ عزیز ابو بکر میں فٹ کر دیتے جو انہوں نے ڈاکٹرائن بتائی ہوئی ہے صحیح بخاری میں خطبہ موجود ہے میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے صحیح بخاری اور مسلم سے قرآن کی فضائل پہ آٹھ عادیث اس میں میں نے عدیث بتائی تھی کہ سیدنا ابو بکر جب خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تو انہوں نے جب پہلا خطبہ دیا تو اس میں ان کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کتاب کے ذریعے ہدایت دی ذرا الفاظ انہیں محمد کو اللہ نے اس کتاب کے ذریعے ہدایت دی اور اب تم نے یہ کتاب کا پیغام ان کی امت تک آگے پہنچا شکر ہے حضور کو کھڑا نہیں ہو گیا کہ امیر المومنین یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں نبی الاسلام پہلے گمراہ تھے نعوذ باللہ گمراہ نہیں تھے لیکن آپ کی ہدایت ڈیٹم لیول کی تھی بنیادی تفصیلات نہیں تھی اس میں قرآن میں وَوَجَدَكَ وَوَلًا فَحَدَا اے نبی آپ کو ہم نے اپنی محبت میں حق کی تلاش میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا یہ گمراہی بیلہ ترجمہ تو غلط کیا ہے اس کے پر جو بریل بھی گریفت کرتے ہیں نا اہل حدیث اور دیوبند کی وہ ٹھیک کرتے ہیں دعال کا مطلب نبی علیہ السلام کے لئے گمراہی نہیں ہوگا دعال کا ایک مطلب کسی کی محبت میں ڈوبنا بھی ہوتا ہے جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد کے بارے میں کیا کہا تھا ہمارے اببا جان تو اس بیٹے کی محبت میں ڈوب چکے ہیں وہ یہ تو نہیں کہہ رہتے ہیں مارا اببا گمراہ ہو گیا ہے وہ یہ کہہ رہتے ہیں کہ یہ اس ایک بیٹے کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے ہمیں بھی ذرا توچھو دیں تو یہ وہاں جادہ کا والن فہادہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ آمازہ بریلوی صاحب نے ٹھیک کی ہے کہ تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پوچھا تو قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی ہدایت کو کامل کیا تو نبی پیداشی طور پر نبی ہوتا ہے لیکن اسے پتا نہیں ہوتا جب تک مبوس نہ ہوتا ہے ورنہ تو بخاری مسلم میں جو حدیث آتی ہے کہ نبی الاسلام کو جب پہلی دفعہ فرشتہ نظر آیا ہے تو آپ کی حالت جو ہوئی ہے مطلب آپ تو خوش ہو جاتے ہیں کہ میں چالیس سال سے انتظار کر رہا تھا شکر ہے تُو آ گیا الٹا اپنے سام پریشان ہو گئے حتیٰ کہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ ان کو اپنے کزن برکہ ابن نوخل کے پاس لے گئی انہوں نے جب نبی الاسلام کی کنڈیشن سنی وہ نبی نہ ہو چکے تھے انہوں نے کہا یہ تو وہی لگتی ہے وہی والی وہی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی تو پھر انہوں نے کہا کہ انقریب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی ہائے 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 نبی الاسلام نے کہا کہ میری قوم مجھے یہاں سے نکال دے گی یہ تو مجھے بڑی محبت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دعوت ہی ایسی ہے آپ سے پہلے جس جس پیغمبر نے اپنی قوم میں یہ دعوت بلند کی ہے نا اسے اس کی قوم نے نکال ہی دی ہے کاش میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ علیہ السلام کی مدد کروں گا ورنہ وہ پہلے ہی فورد ہو گئی ایسے تو اسی لئے ان کو ہم صحابی کے طور پر نہیں گنتے کیونکہ نبی الاسلام اس وقت تک صرف نبی بن کے مبوس ہوئے تھے رسول نہیں بنے تھے اس وقت صورت اللہ علیہ کی آیات نازل ہوئی تھی رسول تب بنے جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ اب آپ کھڑے ہوں اور لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کریں پہلے صرف یہ تھا کہ آپ کے اوپر وہ حقیقتیں آشکار ہوئی تھے اور چالیس میں سال یہ معاملہ شروع ہو گئے تھے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو بے ست سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا تو آپ کو اشارے ملنے شروع ہو گئے تھے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایکسٹرارڈنی معاملہ ہونے والا ہے بہرنا آپ دیکھیں نا آپ گزر رہے ہوں اور پتھر آپ کو سلام کر رہا ہو تو بندے کو ایک بار یعنی چیزوں کا آئیڈیا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ ایکسٹرارڈ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ساتھ جب یہ سارے معاملات ہوئے ہیں تو اللہ نے آپ کا دل کیسا مضبوط کیا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں کسی غلط راستے پر چل رہا ہوں ایکسپیرینس واقعی پہلا تھا اس کے ایسے آپ پریشان ضرور ہوئے لیکن آپ کا کانفیڈنس کبھی لوز نہیں ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ایسا نہیں کبھی ہوا وہ اللہ نے دل مضبوط کیا اور یہ پیغمبر کے ساتھ غیبی تائید ہوتی ہے بعض اوقات پیغمبر جو ہیں وہ بچپنے میں ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں سورہ مریم میں آتا ہے سورہ علی عمران کے اندر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ماں کی گول میں بھی کلام کر رہے ہیں اللہ طرح چاہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا ہے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے مبارک بنایا ہے اور میں اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا مجھے بنایا ہے سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا یہ ساری گفتگوہ کر رہے ہیں ماں کی گود میں ان کو اللہ نے اسی وقت مبوض کر دیا اکثر انبیاء کو اللہ طرح نے چالیس سال کی عمر میں مبوض کیا کیونکہ چالیس سال کی عمر یہ مچورٹی کی عمر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی چالیس سال کی عمر میں مبوض کیا اس کے بعد انسان یعنی دنیا کے سارے حقائق دیکھ چکا ہوتا ہے اتنے ایکسپریئنسز اس کو آ چکے ہوتے ہیں کہ وہ آپ ایک بڑے لیول کی دعوت کو لانچ کر سکتے ہیں اور جو لوگ ذرا اس سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں دعوت کے حوالے سے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہے ایکسٹرانی کسی کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھی اور جب انہوں نے یہودیوں کو اڈریس کرنا شروع کیا ہے اس وقت ہارڈلی آپ کی عمر پچیس سال تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب یورو شلم میں جا کے انہوں نے یہودی پادریوں کو للکارنا شروع کیا ہے بڑے بڑے بزرگوں کو بزرگوں کی گستاقی ہیں جب حضرت عیسیٰ نے شروع کیا ہے اس وقت ان کی عمر صرف پچیس سال تھی وہ تو ہی کہتے تھے نا گستاقی ہو رہی ہے مارے دار تو گستاقی سمجھتے تھے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کرٹیسائز کرتے تھے میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرتے تھے میٹھی میٹھی باتیں کرتے تو وہ ہارڈ ڈالتے وہ کہتے تھے تم یہ کہتے ہو اور کتاب میں یہ لکھا ہے تم خود یہ کرتے ہو تو انہوں نے کہا پگڑ لو اس کو قتل کے درپیہ ہو گئے وہ تو اللہ تعالی نے ان کو زندہ اٹھا لیا ہے ورنہ وہ تو قتل کاری دیتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس پر میں ایک بڑا تلخ جملہ بولتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یہودیوں نسل تھے یہودیوں نے اپنے علماء کے زیر اثر ان کے قتل کے اوپر امادگی ظاہر کر دی یہ علماء کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ یہ فتنہ وقت کے پیغمبر کے خلاب بھی کھڑا ہو جائے تو اس کو بھی دنیاوی طور پر فیل کر دیتا ہے دنیاوی طور پر تو فیلیری ہے نا بارہ مندے صرف ایمان لے کے آئے اپنی بھی جان اللہ نے بچائی دنیا میں تو یہ دیکھا جاتا نا اس کے کروڑوں فالوروں تب ہی تو بتا رہے ہوتے ہیں نا جی جناب اتنا بڑا اجتماع ہوا ہے اتنے جلسے میں لوگ آئے ہیں وہ کیوں بتا رہے ہوتے ہیں کامیابی کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جلسے میں کتنے لوگ ہوتے تھے بارہ وہ بھی دوبی گلیلیا جھیل کے کنارے جا کے باقی تو بات ہی نہیں سنتے تھے انہوں نے دوبیوں کو بات سمجھ آگئی وہ جناب اللہ کی مرضی ہے کسی کو بات سمجھ آگئے ابو جال کو سمجھ نہیں ہے یہ بلالہ حبشی کو سمجھ آگئی ہے امار ابن یاسر کو سمجھ آگئی ہے یاسر اور سمیہ کو سمجھ آگئی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین جو لوگ کوشش کریں گے انہی کو بات سمجھ آگئے تو نبیل اسلام کا بقاعدہ حکم ہو ہے کہ آپ نے اپنے رب کی بڑائی کے لئے کھڑے ہو جانا ہے وَتِيَابَكَ فَتَّخِّر اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا ہے یعنی پیغمبر مبوس ہوا ہے اور اسے کپڑوں کی پاکیزگی کا حکم دیا جا رہا ہے اور صوفیاء کے ہاں جس نے سب زیادہ گندے کپڑے پہنے وہ اتنا بڑا بزرگ ہوتا ہے پوائنٹو بی نوٹڈ ہاں آپ تصوف کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں سر یہ تذکرہ تلالیہ جو ایک سمجھے لئے مدر بوک ہے تصوف کی شیخ فرید الدین اتار المتوفہ 632 ہجری جس کے حوالے فضائل عمال فضائل صدقات فضان سنت یہ سارے بزرگ بابوں کی کتابوں میں ملیں گے جن سے اب تارک جمید صاحب نے بھی اعلان برات کر دی ہے اللہ کے فضل سے اس سارے واقعات ادھر سے ہی چھاپے مانے ہوئے اس میں آپ کو کئی بزرگ ہوا ملے گا کہ ان کو جویں پڑی بھی ہوتی تھی اگر کوئی جویں کی نیچے گرتی تھی وہ اٹھا کے پھر رکھ لیتے تھے کہتے تھے میرے اللہ کی مہمان ہے لوگ ہیں سبحان اللہ اور بخاری مصر میں موجود ہے ایک صحابی کے سر میں جویں پڑ گئے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے احرام یعنی باندھ آوا تھا تو انہوں نے کہا پڑ گئے جویں تنگ کر رہی ہیں تو مجھے اجازت دیں میں بال مڑوا دوں اب آپ جب تک احرام کی ساری پبندیوں سے ازاد نہیں ہوتے ہیں اس وقت تک تو بال نہیں مڑوا سکتے پھر نبی علیہ السلام نے ان کو بال مڑوانے کی اجازت دے دی اور اس کے گینس پھر انہوں نے جو ہے نا وہ ایک دم بھی دیا تو بات کے بزرگ جویں وہ جویں اٹھا گئے اوپر رکھتے ہیں گندے مندے رہتے ہیں اور بلکہ سب سے بڑا بزرگ وہ ہوتا ہے جو گندہ بینارے کپڑے ہی سارے اتارتے ہیں اس کو سب سے بڑا بزرگ مانا جاتا ہے وہ کہتے ہیں مجذوب ہے یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق ہو چکا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی محبت میں غرق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے کپڑے پہلے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے زیادہ مخلوقات میں سے کن کو ہوتی ہے انبیاء کو تو کہیں ملتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پہ جب اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا تھا تو وہ کپڑے اتار دیتے ہیں کہیں ملتا ہے ایسی بات تو یہ پھر اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کا جو دین ہے وہ اور ہے بابوں کا دین اور ہے اور کتابوں کا دین اور ہے یہ بابوں کا دین ہے اور کتابوں کا دین وہ ہے جو صحیح سنت کے ساتھ صحابہ اکرام اہل بیعت کے ذریعے اور بعد میں مہدسین کے ذریعے دین ہم تک پہنچے نبیاء علیہ السلام کو شروع کی وحی میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھنا روحانی طور پہ بھی پاک رکھنا ہے یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ سورة العراف میں آتا ہے کہ تقویاء کا لباس سب سے بہتر لباس ہے تو وہ یعنی آنکھوں کی پاکیزگی ہاتھوں کی پاکیزگی ایک تو فیزیکل نجاست سے بھی اور روحانی طور پہ بھی حرام کی طرف نگاہ نہ اٹھے ہاتھ حرام کی طرف نہ بڑھے تو فیزیکل نجاست بھی ختم کرنی ہے اور انٹیلیکچول نجاست بھی ختم کرنی ہے اور کیا کرنا ہے وَرُجْزَ فَحْجُرْ اور بُتوں سے بھی آپ نے دور رہے آپ علیہ السلام پیدہشی طور پہ بوتوں سے ہمیشہ دور رہے آپ سٹرکٹلی آ رہے کہ اس چیز کو آپ نے پریٹس کر رہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَقْتِرْ اور کسی پر احسان نہ کیجئے زیادہ لینے کی نیت سے یعنی کسی کے ساتھ اگر آپ نیکی کر رہے ہیں تو دماغ میں یہ نہ رکھیں کہ میں اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں تو یہ بدلے میں میرے ساتھ کریں بیلوس ہو کے کریں عیسار کے جذبے کے طرف وَلِ رَبِّكَ فَسْبِرْ ہائے ہائے یہ ہے بات اپنے رب کے لیے سبر پھر اختیار کیجئے یعنی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ معاملہ کوئی اتنا سامنی ہونے والا آپ ذرا دیکھیں جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت تو آپ نے سامنے کے تو دماغ میں بھی نہیں یہ بات کہ میرے ساتھ آگے ہونا کیا ہے ایک شخص جو عرب کے لوگوں کی آنکھوں کا تارہ ہے جسے سب لوگ سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں صادق اور امین کہتے ہیں اس کی مثالیں دیتے ہیں اس کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں اور وہ اس خاندان سے ہے جو خانہ کعبے کا متولی بھی ہے انہوں نے زیادہ زیادہ کیا سوچا ہوگا میں رہا ساتھ کیا کر لیں گے زیادہ زیادہ مسجد میں آنے پر مندیل کہا دیں گے شہر بدر کر دینا قتل کے فتوے جاری کر دینا یہ تو نبیل اسلام نے سوچا بھی نہیں تھا اب یہ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہے کہ آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا اللہ کو تو پتا ہے میں نے کرنا کیا اپنے نبی کے ساتھ ظاہر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن پاپ میں مضمون کئی جگہ ہے کہ ہم نے تمام نبیوں کے مخالفین جنوں انس میں سے اٹھائیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اٹھائیں مراد یہ کہ جب اٹھتے ہیں تو ہم انہیں اٹھنا دیتے ہیں تاکہ یہ کشا کش ہوگی تو پھر حاک اور باطل کہ کشا کش کے بعد پھر سچائی کی چاشنی فیل ہوتی ہے اگر پیاس ہی نہ ہو تو تھنڈے پانی کی قدر کیا آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی اس ان عزمائشوں سے گزارا ہے انڈویجویل آپ علیہ السلام پہ بھی بہت عزمائشیں آئیں اور اجتماعی طور پہ صحابہ اور علی بیعت پہ بھی آئیں لیکن جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ابھی آپ علیہ السلام کے یعنی جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ کے پیٹ کے اوپر اوجڑی رکھی گی اور آپ اٹھ نہیں سکے یہ واقعہ نہیں ہوا آپ کے گلے کے اندر صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ڈالا گیا کپڑا اور اتنی زور سے دبایا گیا کہ قریب تھا کہ آنکھیں ابل آتی یہ اب واقعہ نہیں ہوا تائف کا واقعہ نہیں ہوا کہ جس میں پتھر اتنے مارے گئے کہ مبارک خون سے جوتیاں بھی بھر گئیں یہ واقعہ نہیں ہوا پھر قتل کے فتوے کے رات کے وقت سید نبو بکر کو ساتھ لے کے اور مولا علی کو اپنے بستر پہ لٹا کے آپ علیہ السلام ہجرت کے لئے نکل گئے یہ واقعہ بھی نہیں ہوا اور صرف مدینے میں تو لائف ہی پوری ڈائنامک جاتے ہی یہودی متھیں مارے لگے جا کے منافقین اوپر سے کلمہ پڑھ لیا پیچھے سے وہ یعنی جڑے کاٹتے رہے پھر غزبہ بدر میں جو کچھ ہوا اہد میں تو نبیل اسلام کے دانت بھی شہید ہو گئے اور آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی اس قدر آپ کا خون بے گیا خندق کے وہ موقع کے پر آپ علیہ السلام کو سخت سردیوں کی راتوں میں کس طریقے سے ایون صحابہ کہتے ہیں ٹائلٹ جانا مالی مشکل ہو جاتا تھا سامنے سے تیر آکے لگ جاتا تھا اس کے بعد پھر سولہ حدیبیہ والی جو مشکت کاٹنی پڑی اتنا پیدل سفر کر کے پھر ایک پیس ٹیٹی کر کے واپس جانا پڑ گیا عمرہ بھی نہیں کیا پھر غزبہ خیبر والی جو ایک معاملہ آیا وہ کئی ہفتوں تک اس کے بعد پھر فضا مکہ کے لیے دس ہزار کے صحابہ کی لشکر کو لے کے نکلے رمضان کے مہینے کے اندر ہم لوگ ادھر ایسی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر ختم نہیں ہوا معاملہ فوراں فتح مکہ کے تین چار مہینے کے بعد قبیلہ وازن کے ساتھ جو ہے وہ جنگ غزبہ حنین ہو گئی بارہ ہزار کا لشکر تھا بس تکبر کے جملے نکل گئے کچھ اصحاب سے کہ ہم تین سو تیرہ تھے تو غالب آئے تھے آج تو ہم ہائی بوت ہیں تو قرآن کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے یقین کریں کہ اتنے سخت الفاظ کے اندر جسے کہتے ہیں نا میڑا مارتے ہوئے تانہ دیتے ہوئے بات کیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ بات کی تمہیں تو کہنا چاہیے تھا اللہ کی مدد سے فتح ہوئی تھی تو دیکھ لو جب تمہیں یہ جملہ بولا تو دیکھو تمہیں راستہ بھی نہیں پھر ملا باغنے کا اسی بندے بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام کے ساتھ رہ گئے صرف بارہ ہزار میں سے اسی بندے باقی سب باغ گئے وہ سامنے سے تیر ہی ایسے لگے ان کو وہ تیر کے بڑے ایکسپرٹ تھے قبیلہ وازن کے لوگ اور پھر پیلل میں جناب اور رومن امپائر نے نبی الاسلام کا سفیر قتل کر دیا آپ نے غزبہ موتا کے لیے جو ہے وہ وہابی محیم روانہ کر دی زیاد ابن آرسہ کی سرکرتگی میں اتنے موازوں کے اوپر پیلل میں اور پھر اس کے بعد غزبہ موتا کے بعد پھر وہ غزبہ طبو کے لیے آپ الاسلام خود جسے وہ جیشل مصرہ کہا جاتا ہے تنگی والا جو مار کا اور آخری وقت بھی آپ کیا فرما رہے ہیں آخری جو آپ آ کے خدبہ دے رہے ہیں بہاری مسلم میں وہ لشکر اسامہ بیج رہے ہیں اتنی مشکل لائف شروع سے لے کے انٹ تک اور یہ تو باہر کی لائف ہے جو اندر آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں بیویوں کہہ رہی ہیں کہ اس طرح مارا گزارا نہیں ہوگا اور پھر قرآن نازل ہو رہا ہے کہ نہیں اسی طرح گزارا کروں تو کئی بات ہو کیوں اب یہ سارے بات اگر آپ کے ذہن میں ہونا تو پھر آپ یہ آیت پڑھیں والی ربی کا فصبر اے نبی علیہ السلام آپ نے اللہ کے لئے سبر کرنا ہے ابھی تو بڑے بڑے مراحل آنے ہیں